ہائی کوٹ کا جہاں پر ہمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے ہائی کوٹ میں سیکیورٹی کے اس وقت انتظامات کے گئے ہیں پولس کی اضافی نفری بھی تائعونات کردی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ آج سمات ہونے جا رہی ہے ہائی کوٹ میں ہمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست بمانت پر آسمات ہوگی مزید بات کر لیتے ہیں عمر شاکر سے عمر شاکر بتائے گا آج اس سماعت میں کیا ہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے آجی قائدے اس میں اکلاف پنجاب اسمبلی آج لاہور ہائی کورٹ کے روبرو حمدہ شباز پیش ہوں گے کیونکہ یہ قبلت گرفتاری درخواست زمانت ہیں اس میں مرزم کو عدالت کے روبرو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے جسید علی باکر نشری کی سبراہی میں دو رکھنی بینچ حمدہ شباز کی قبلت گرفتاری درخواست زمانت پر سماعت کرے گا گزشتہ سماعت پر عدالت میں تیرہ نومبر تک محب کو حمدہ شباز پر گرفتار نہ کرنے کے ایک امار جاری کیے تھے آج ان کی عبوری زمانت ختم ہو رہی ہیں آج وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے اور ان کے وکیل کی جانب سے قبلت گرفتاری درخواست زمانت میں مزید توفیقی استعداہ کی جائے گی اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جی پیو چاک لاہور ہائی کورٹ کا داخلی دروازہ وہاں پر سکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں پولس کی اضافی نفسی تائنات کی گئی ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسید علی باکر نشری کی عدالت کے باہر بھی انٹی رائٹ پورس اور پولس اہلکار بڑی تضاب میں موجود ہیں جو یہاں پر کسی بھی احتجاج اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سنیمٹ میں کے لیے مکمل کورٹ پر تیار ہے تصیباً بارہ وجہ کے بعد جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسید علی باکر نشری کے ساتھ باہر میں دو رکھنی بینچ حمدہ شباز کی قبل جفتاری درخواستوں انتظامات پر سمات کرے گا کارکنان کی جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں جنہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جارہا تاہم چند ایک جو کارکنان ہے وہ اس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی احتجاج یا نارے نہیں لگا جارے توقع کی جاری ہیں کہ حمدہ شباز تقریباً فونے بارہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں پہنچیں گے جس کے لیے سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں